امید کرتی ہوں تو یہاں پہ میں نے لے لی ہے کند مچھلی لے لی ہے چھوٹی والی لی ہے ایک بڑی آتی ہے بلکل پچھلی دفعہ جو میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ بڑی والی مچھلی تھی اور یہ میں نے چھوٹی لی ہے ایک گیجی ہے یعنی ایک کلو ہے ٹھیک ہے اس میں میں نے ایک مچھلی مسالہ کا پیکٹ لیا تھا اور منٹی سپون لال مرچیں ایک لیمن تھا اور ہاپ تی سپون حلدی تھی اور نمک تھا یہ میں نے مکس کر کے اس کو لگا کے رات کو رکھ دیا تھا ٹھیک ہے اوورنائٹ یعنی کے رکھ دی تھی اوورنائٹ لگانے سے کیے ہے کہ اس کے اندر جو مسالہ ہے وہ اچھے سے جیفس ہو جاتا ہے ابھی آپ دیکھیں ٹھیک ہے یہ کڑس بھی میں نے لگایا تھے تو کڑس کے اندر بھی میں نے لگایا تھا تو میں یہاں پہ شوربے والی بنا رہی ہوں تو بہت تیس اچھا آتا ہے اس کے بعد میں نے آدھا کلوڑی ماٹر لیا ہے دو انچ کا اڈھرک کر ٹکڑا لیا ہے ایک پورا گھٹلا لسن کا لیا ہے تین میں نے 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 تی مرچیں لے لیا ہے ٹھیک ہے پیاس میں نے تین لیا ہے ٹھیک ہے اس میں پیاس کم جائیں گے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو زیادہ ڈال سکتے ہیں زیادہ ڈالیں گے ہمارا سالن جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے اس میں پیاس تھوڑے سے کم جائیں گے یعنی ہمارا پیاس ایک پاو ہے اور ہمارے ٹیمارٹر آدھا کلو ہے تو آئل آپ اپنے حساب سے اس کی جو ہے میں پیوری بناوں گی اس کی پیوری بنا لوں گی تو آئل میں نے چھڑایا وچولے پر آ جاتے ہیں چلیں جی دیکھیں آئل جو ہے گرم ہو رہا ہے آئل اپنے حساب سے ڈالا کریں یہ جو آئل ہے ہم ویسٹ نہیں کریں گے اس کو ہم سالن میں یوز کریں گے تو مسلی ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 جتنی ہماری مسلی اس میں آئے گی ہم اپنی ایڈ کر لیں گے چھوٹی مسلی کھانے کا سواد الگ ہوتا ہے یہ بھی ایک کانٹے کی ہوتی ہے تو یہ میں نے آج چھوٹی مسلی لی ہے پون مچھلی ہے اب کوئی اپنے حساب سے کوئی بھی مچھلی اس میں ہے یعنی کہ آپ بنا کے کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم اس کا چولہ جو ہے تھوڑا سا میڈیم کریں گے جیسے یہ فرائی ہوتی ہے جیسے یہ فرائی ہوتی ہے میں آپ کو بکھاتی ہوں ابھی ایک سائٹ فرائی کرنی ہے جیسے ایک سائٹ ہو جاتی ہے پھر میں آپ کو بکھاتی ہوں پھریں جی ایک سائٹ سے جو ہے وہ ہو گئی ہے تقریبا تین سے چار میرٹ لگیں دوسری سائٹ اس کی ٹھن کر لیتے ہیں ساء کریں سائٹ کریں ابھی آری سائٹ دیو روز مولی سائٹ 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 اس کو بھی تین جان منٹ اور دیتے ہیں اس کے اندر کے کانٹے گرم ہیں نظر آنے لگ جائیں تو سمجھ لیں کہ مچلی فرائی ہو چکی ہے اس کو پلیٹ میں نکال لیتی ہوں یہ زیادہ بھی ہم نے اور کوک نہیں کرنی ہے ہم نے اس کو شوربے میں ڈالنا ہے ہم اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو کانٹے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں تو یہاں سے نظر آ رہے ہیں کانٹے یہ اب کانٹے باہر نظر آنے لگتے ہیں سمجھ لیں کہ مچلی فرائی ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی آپ کو نظر آ رہا ہوں یہ مچلی میں نے نکال لی ہے اسی طرح میں دوسری دال کے اس کو نکال لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں چینے جی مچلی آپ دیکھ سکتے ہیں فرائی ہو چکی ہے اور بہت اچھے سے ہو چکی ہے مچلی کا جو میں نے بتایا تھا آپ کو کانٹے نظر آئے ہیں تو مچلی فرائی ہو جاتی ہے مچلی ہماری فرائی ہو گئی ہے اور یہاں پہ میں نے تیماتر اور پیاس کی پیوری بنا لی ہے تو آ جاتے ہیں بنانے کی طرح میں نے مچلی والا ہی آئیل چھان لیا ہے اور کڑائی میں پرانسپر کر دیا ہے آپ چاہیں تو فریش دوسرا بھی لے سکتے ہیں ہم تو شوربی والی مچلی بنا رہے ہیں تو اسی کا آئیل جو ہے اور زیادہ بیسٹ رہے گا ہمارے لیے تو اسی میں میں ہمارٹروں کی پیوری جو ہے وہ شامل کر دوں گی آپ چاہیں تو سابور بھی ہمارٹر اس میں ایڈ کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے کاٹ کے مچلی کا کیونکہ اس تار سے سال بہت بیسٹ بنتا ہے مچلی کا اسی کے اندر مسالے آئیٹ کروں گی 20 سپون بھر کے لال مرچوں کا پاورڈر چھولا ہمارا جو ہے بیٹ کل لو ہے بھی میں اس کو میڈیم کر دوں گی اس میں حلدی بہت زیادہ ہے تو دو چھوٹکی کے جتنی حلدی حلدی ہمارے اوئل میں ہے 20 سپون بھر کے نمک آپ اپنے ٹیس کے ساتھ سے ایڈ کریں 20 سپون بھر کے مکس مسالہ اسی کے ساتھ میں مسلی مسالہ بھی تھوڑا سیٹ کروں گی مسلی مسالہ پیکٹ ہی ہے میں نے اس میں سے 20 سپون بھر کے 20 سپون بھر کے ڈال دیئے میں نے اس میں اسی کے اندر کھاری مرچیں جائیں گی جو میں نے اکھی تھی پانچ اس کی اوپر سے اتار لیں گے اور ان میں ہلکا ہلکا سا کڑس لگائیں گے بلکل ہلکا سا تاکہ مرچوں کا ٹیسٹ مل سکے اس کو تقریبا 4-5 منٹ لگیں گے آئے آنے تک پھر اس کو بھونیں گے پھر ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے شوربے کے لئے کور کر دیا میں نے اس کو یہاں پر تقریباً 2-3 منٹ اس کو چک کر لیتے ہیں وائل دیکھیں نکل آیا اس کا مسالہ جو ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے اس کو بڑی زبردس ری ایس میں سے سوڑا سا تقریباً اس کو گھنیں گے پھر اس میں پانی ایڈ کریں گے شوربے کے لئے آپ چاہیں تو ایسے ہی بنا کے کھا سکتے ہیں یعنی آپ روٹی کے ساتھ کھائیں تو پانی اس میں نہ ایڈ کریں دو کپ پانی ایڈ کرنا ہے اگرہ گریوی کے لئے میرے یہ والے دو کپ تھے اس کی گریوی چاہیے دو بھائیل آئیں گے ہمارا پانی جو ہے بھائیل تھا جیسے اس کو دیکھیں ابھی میں نے پانی ڈالا ہے پانی ہمارا بھائیل تھا تو اس کو بھائیل آنے لگ گئے ایک بھائیل تقریباً اور آئے گا اس میں پھر ہم اس میں مشلی ایڈ کریں گے دو بھائیل دے کے اس کو پھر ہم اس کو بھائیل آئے گا تھوڑا سا آنے دیں بھائیل اچھے سے تقریباً بھائیل آ گیا ہے پانی ہمارا بھائیل تھا یعنی ہم نے الگ سے بھائیل تھا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مسالہ اس طرح سے بنائے میں بھی آپ کو چک کرواتی ہوں جتنا ٹھک ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس کے اندر مچھلی شامل کر لیں گے مچھلی جو رکھی تھی یہ مچھلی کا اوائل اس میں وہ بھی شامل کریں گے پھر ہم اس میں چمچ اتنا نہیں چلا پس اس سے ہلکا سا گھما لیں گے بھائیل ایک بھائیل دیں گے اور ایک بھائیل دیں گے ایک بھائیل دیں گے بھائیل ایک بھائیل چلیز میں چلیز میں چلیز میں خلاپ جہاں مچھلی خلاپ جہاں میں دے دی بھائیل چلیں جی ہماری مزید آسی گریوی والی مچھلی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو بھی فیملی فرنٹ میں ضرور شیئر کیا کریں آپ اس کو چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس کو نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور چپاتی کے ساتھ بھی جس طرح سے آپ کا دل کرے آپ اس کو کھا سکتے ہیں انشاءاللہ میں آ جاؤں گی نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ